جب کمیں کریے جب کیڑے اکھردہ کریے کس طرح کریے اول تے میں ارز کریں پرشن کوئی پرشن ہی نہیں ہے تُسے یہ آنکھو گے ایک اس طرح کیونکہ پہلے ہے گربانی کہیں دیے کوئی ٹانگ نہیں ہے نام جپندہ کوئی ٹانگ نہیں ہے تاج بھرم کرم بدنی خید بدی نشید کوئی بدی نہیں ہے کوئی ٹانگ نہیں ہے تاج بھرم کرم بدنی شید رام نام لے ہی گرپرساد جن کبیر رام کرسنے ہی بدنی شید کوئی بدی نہیں ہے کوئی ٹانگ نہیں ہے تُسے یہ آنکھو گے سرمور سنت بھگتان دا سرمور کبیر کے اندے کوئی ٹانگ نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں میرے کل پوچھو ہی نہ نام کے میں جپڑا ہے پوچھو ہی نہ کبیر بید نیشے بیدی نیشے کوئی بیدی نہیں ہے ایسا کیوں کہہ دیتا ہے کبیر نے چھتیس پرکاردہ بھوجن پروس کے کسیدے اگوں رکھ رہی ہے تی اگلا اے آنکھے چھکن دا ڈھانگ کیے کمیں چھکیے تو گل سپشٹ ہو گئی انہوں بکھ نہیں لگی بکھ نہیں بکھا ڈھانگ پوچھتا ہے کمیں کھائیے تھنڈے پانی دا گلاس کول رینگ کوئی شربت منوک دیگوں رکھ دے گئے تی منوک آنکھے ذرا پین دا ڈھانگ بھی دا سدیو کمیں پیئے تو گل ساپ ہو گئی انہوں پیاس نہیں لگی نہیں لگ پیاسا پین دا ڈھانگ نہیں پوچھتا بکھا کھان دا ڈھانگ نہیں پوچھتا ست سنگ کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا جس دن منوک دے اندر ربی پیاس ربی تڑپ ربی بھوک پیدا ہو جان دیئے ساچے نام کی لاغے بھوک جس دن پیدا ہو جان دیئے رسنا واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ جپن لگ جان دی ٹانگ کیے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہونہ ہور نکتہ سنو دھانگری نانک دیف جی مہاراج کے انہیں جپو تا ایکو نامہ اور نرافل کامہ دھرم دے سارے کم اتنے شرطک نصفل سمجھ لے جتنے شرطک توجہ پھنے کر دا ایک بانی دا پاٹھ کرنا ہوں دا ہے پڑنا ہوں دا ہے ایک بانی نو جپنا ہوں دا ہے جپ من میرے گوبند کی بانی ایک پڑنا ہوں دا ہے پاٹھ پڑیو اور بید بیچاریو نیوال بی امگم سا یا گاہو پڑو سنو نت بھائی گروہ پورے تو راکھ یا گاہو پڑو پڑن نال دھیان بار رکھنا پہے گا انتر نہیں پڑن دا اتنے ہی لاب ہے ود تو ود بانی کنٹ ہو جائے گی پتہ چلے گا کیڑے انگتے ہیں پتہ چلے گا کیڑے محلے رچ بانی اچارن کی تھی گئی ہے عربی دا لوزہ محلہ گھر ایک گھر بدل دے رہے ہیں عربی تے فارسی دای لوزہ مکان مکان دا مطلب سادھارن جیاں گھر محلہ مطلب بہت بڑا مکان جے دیچ بہت سارے لوگ کریں دے رہے ہیں سڑے دیچ دیچ اے محلہ شبد مغلہ دے نال آیا لیکن کچھ بھور ارتدھارن کر بیٹھے لمبی گلی نو سٹریٹ نو لوکی محلہ کہہ دے اے پلانا محلہ نہیں اکے مہا مکان نو محلہ اک کوئی بہت بڑا جو مکان ہے محل محلہ عربی دا لوزہ محل بدل دے رہے ہیں مکان بدل دے رہے ہیں جوت نہیں بدل دی رہی جوت اوہا جگت سائے سہے کعیا پھر پلٹی ہے کعیا بدل دی رہے ہیں کعیا مکان ہے مکان چھائے محل ہو بھی تیسہ دھارن ہو بھی پرانا بھی ہو جاند ہے ڈھے ڈیری بھی ہو جاند ہے گر بھی جاند ہے محل چھائے کتنا کھیمتی کیوں نہ ہوئے ہیں پرانا ہو جاند ہے کھنڈر ہو جاند ہے ڈھے ڈیری ہو جاند ہے جوت نے لمبے سمیں تک کم کرنا سی تو جوت مکان بدل دی رہی محل بدل دی رہی ملا پہلا ملا دو جا ملا تی جا محلہ بدل دا رہے ہیں مکان بدل دا رہے ہیں جوت نہیں جوت اوہا جگت سہے کعیا پھیر پلٹی ہے کعیا بدل دی رہی ہے انبھو پرکاش نہیں بدل دا رہے ہیں گیان نہیں بدل دا رہے ہیں جیسے اج سینس سفل ہو گئی ہے لوگان دے شریر دے انگ بدلن دے کڈنی کسے دی ہوں دی ہے لائی کسے نو جاندی ہے خون کسے دا ہوں دا پایا کسے دے اندر جاندہ بھاہی گرمک سنگ جی دیوانا وینکور کینیڈا دے جگرن تھی انہوں نے پہلے ملن دا رہے ہیں ہنگ کانگ سال دو سال ہوئے گزر گئے جد میں وینکور گیا انہوں نے اپنے کمرے جب بٹھایا گل بات شروع کی تھی میں باہر باہر اپنیاں نگاہاں انہوں نے چہرے دے رکھ تو مسئلہ سمجھ گئے کہنے کے گینی جی میں سمجھ گیا کسی باہر باہر میری اکھاں کیوں دیکھتے میں انہوں نے اکھاں کالیاں دیکھیں ہیں سن اور ہنو بینکور دچ نیلیاں اکھاں تو میں سوچی پی ایسی اکھاندہ رنگ بدل جاندہ ہوں دے کہ کالیاں تو نیلیاں ہو جاندی ہیں میں انہوں نے کہنے لے کے گینی جی میری اکھاں دی جوت جاندی رہی ختم ہو گئے یہ تھے کنیڑا دچ آئی بینک تو میں انہوں نے دو اکھاں ایک گورے دیاں ایک انگریز دیاں ملیاں میری اکھاں تے کڑ دیتیاں گئیاں انہیں ستے آوے کھن بھی نہیں رہی سی ایک گورے دی اکھاں فٹ کی تیاں گئیاں میں ایک انگریز دیاں اکھاں نال فانو ویکریاں میری اپنیاں نہیں سائنس باکمال اکھاں کسے دیاں نہیں لائیاں کسے نو گئیاں نہیں کیڈنی کسے دیاں دیئے لائی کسے نو گئی ہے سائنس سفل ہوئی ہے ایک شریر دیاں دو جے شریر دیج پہ وست کرن دیج دھرم آدھ کال تو سفل رہے ہے اندر جو انبھاو پرکاش ہے یہ کافی لمحے سمیں تک کم کرے تو پھر کائی ویکھی جاندی سی شریر ویکھیا جاندہ سی محل ویکھیا جاندہ سی اس جوتنو اس انبھاو پرکاشنو اپنا ویچھوں کڑ کے پھر دوسری جبازتہ جاندہ سی کل تک اس طرح سی لینہ گروہ نانک دی پر کرما کر دیسن تی گروہ نانک دی قدمہ تی سجدہ کر دیسن آج گل کچھ اور ہو گئی لینے دی پھر آئین نان کا دو ہی کھٹیے گروہ نانک لینے دی پر کرما پہ کر دیسن اپنا مستق انہیں لینے دے قدمہ تے رکھ دیتا کیوں جڑی جوت پہلے محلے چی سی محلے پہلے چی سی وہ دوجہ محلے چاہ دی دوجہ گھر دے چی جوت اوہا جگت سہ کھایا پھر پلٹی ہے تو جوت ہی تے گروہ ہوندی ہے پرکاش ہی تے گروہ ہوندہ ہے انبھاوی گیان ہی تے گروہ ہوندہ ہے گیان گروہ آتم اپدے سو نام بے بوت لگاؤ تو گروہ نانک دیو جی نو سجدہ کرنا پہ مطہ ٹکڑنا پہ پر کرنا کرنے محل بدل دے رہے ہیں ملہ دوجہ ملہ دیجہ ملہ چھوٹ جوت اوہا جگت سہ سہ کھایا پھر پلٹی ہے یہ انبھاو پرکاش سانوے کہہ رہے ہیں یہ انبھاو سدہ پر ماتمہ تو ہوندہ ہے اکشری گیان ہور ہوندہ ہے انبھاوی گیان ہور ہوندہ ہے اکشری گیان اس طرح ہوندہ ہے جی میں کوئی سروبر دا پانی ہے گندہ ہو سگدہ ہے میلا ہو سگدہ ہے بدبودار ہو سگدہ ہے انبھاو پرکاش اس طرح ہو سگدہ ہے جی میں جھرنے دا پانی ہے پہاڑاں دا سینہ چیر کے جھرنہ نکلے نرمل جد نرمل دھارا کدی میلی نہیں ہوندہ کدی میلی نہیں انبھاو پرکاش کدی پرانا نہیں ہوندہ میں ارز کنا جتنی گیرائی نال جب جی سابنو پڑھ دے جاؤگے روز نمے تو نمے ارت کھولنگے ایک ارت ہی نہیں ہونگے عد کی جد سنگھ بردر زوالے میرے کو لائے ہوتے ہم رسل پہ گینی جی چھاپ دے ہی ہے میں کہ میرا من سہمت ہی نہیں اے جڑے آرکھ نے میں نو بچکانے لگ دینے کہ لکھے توسی نہیں میں کہ لکھے ہوں من گئے میں سہمت ہی نہیں بیا کہا توسی لکھی ہے میں کہ لکھی ہوئے گئے نہیں چھاپ نہیں میں پھر لکھاں گا دوبارہ لکھاں گا پر انہوں نے بھی ایک ترک کی تھی کہیں پھر پنچ ست سالہوں تک تُسی دس پندرہ پوڑیاں لکھو پھر پھر تھوڑا من بدل جائے نہیں یہ گلت ہویا پھر میں کہہ پھر دی پھر دیکھاں گے انہوں جو میں لکھے آئے سنل سہمت نہیں نہیں چھاپ یہ میرے انبھوچ گل آگئی ہے کہ ٹک کے تُسی اج جب جی سابدہ پھاٹھ کرو جو اج لبے ہے کل ہور لبے گا پرسوں ہور لبے گا صاحب میرا نیت نمہ نیت نمہ نیت نمہ ایک عرث نہیں ہے اس واسطے میں ایک زبانوں کے کیا سی کہ جتنے پنجھاہ ودوان آنے ٹھیک ہے کیتنے جب جی سابدہ ساری ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے جس بھی جتنی گیرائی سی اتنی پکڑ جس دی جتنی گیرائی سی اتنی سمجھ جو جتنا گیرائی چلا گیا اس نے اتنے پدارت مل گیا اس نے اتنا لکھ دیتا جوت اوہ جگت سائے کائیہ پھر پلٹیے جوت کائیہ بدل دی رہی جوت اوہی سی پرکاش اوہی سی مقتصر میں عرض کرا واق بول پوندے ٹکراؤنال پرگٹوں دے رہے ہیں انجھ شبد ودوانہ نے سنگیت آچاریاں نے پنج من لے جو اسی بولنے ہیں اس سگر شبد ہے پوندے ٹکراؤنال پیدا اندازی میں ہارمونیم شینائی مرلی نرسنگا پنیری سنگ اتیاد لیکن چار شبد ہور نے تت تنتی ویت چرم کا گھنس قاسی کا جان ناد شبد گھٹ کو کہیں سگر سواس پہچان تنتی سازان تو جڑی دھون پیدا ہوں دی انہوں تت کہن دے نے چمڑے دے مڑے ہوئے سازان تو جڑی دھون پیدا ہوں دیئے انہوں ویت کہن دے نے دھاتوان نال دھاتوان ٹکران یعنی پتل نال پتل سونے نال سونا لوہے نال لوہا جیسے کھڑ تالا کہیں سیاں اتیاد انہوں گھن شبد کہن دے ناد شبد گھٹ کو کہیں گھڑے گھٹے تھاپ ماری اندروں جڑی تو نکل دیے کیونکہ جنہ نے اس اناہد ناد نو سنیا کنہ نے سنیا جنہ دا من چپ کر گیا وہ اناہد ناد بیاپک ہے اسے تو سنسار بنے ہیں اتپت پرلے شبدے ہووے اتپتی تی پرلے شبد تو ہیں آمنا سنسار دا شبد تو ہے جیماں دی واپسی بھی شبد تو ہووے کیوں جنہیں ہووے او شبد جو دھناکار روپ دیچ پربو تو پرگٹ ہویا او دے پھر پنج بھاگ من دے نے پنج تراندیاں آوازاں پنچ شبد پانچ شبد گروہ کرن سابج بار بار ازدازے کراند ہے تت تنتی تنتی سازاں تو جڑی دھن نکل دیئے تت شبد چمڑے دے مڑے ہوئے سازاں تو تبلہ مردان مٹا اولت تاب اتیاڑت ویت شبد دھاتوان دے ٹکراؤ تو جڑی دھن پیدا ہوں دیئے گھن شبد گھڑے دو تے تھاپ مارن نال جڑی دھن پیدا ہوں دیئے ناد شبد اور پمن دے پھوکن نال جڑی دھن پیدا ہوں دیئے سنکھ دے چھ مرلی دے چھ شینائی دے چھ نرسنگے دے چھ پنیری دے چھ ہارمونیم دے چھ سگر شبد تیس ساڑے اندر جو پیدا ہوں دا ہے اے بھی پمن دے پھوکن نا پمن دے ٹکراؤنا دے ہی ماتی بولے پمن ساڑا بھی بولنا پمن کر کے جیسے اندر بولن دا پھرنا پیدا ہوں دے پمن نا بھی نال ٹکراؤنا دی جیسے پھوک دے ہیں شینائی نو تے دھن پیدا ہوں دیئے انجا نہیں شینائی مرلی دی ترہ ساز ہی سمجھ لو اندر انہی تور تے نا پھنو نا بھی نو اے تھوڑی کھل دیئے پمن ٹکران دیئے آواز اٹھ دیئے انہوں کہنے نے پرا ہردے تک پہنچ دیئے انہوں اکھر مل دینے انہوں کہنے پسندی کنٹھ تک پہنچ دیئے پورا واق بن جان دیئے انہوں کہنے مدمہ زبان بیان کر دین دیئے انہوں کہنے بیکھری پرا پسندی مدمہ بیکھری انہوں سوال پیدا ہوں دا جب کمیں کریئے تھے جبیں آم لوگ کاندے پرشن پہلا جواب تے میں تھاڑے سامنے رکھ دیتا ہے اگر کوئی کہے کھائیے کمیں روٹی پوجن پروز کے رکھے آوے تے چھکن دا ڈھنگ پوچھے نہیں اسنو بوکھ نہیں لگتے اسنو پیاس نہیں لگتے ڈھنگ کوئی بھی نہیں پھر بھی بھوڑن دی بھرکی کننا دے چھنے پانی پہن دی اکھا چھنے پانی پہن دی مو دے چھپانی پہن اتنا ڈھنگ تے ہے ایک ماسوم بچہ بھی جان دے مو دے چھپان دے او بھی کوئی چیز چک دے تو مو چھپان دے انہوں بھی پتا ہے بھوڑن مو دے رہی اندر جائے گا شبد کننا دے رہی اندر جائے گا درش اکھاں دے رہی اندر جائے گا سگند ناسکہ دے رہی اندر جائے گا سپرشتہ کھلڑی دے رہی بود ہوئے گا بھوڑن تے مو دے رہی اندر جائے گا اتنا ڈھنگ ہے اس وقت سے دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے رسنا نام جپو تب متھیے انبید امرد پا ڈھنگ کیے زبان نل جہو واہ گرو واہ گرو بس اتنا ہی کریے قریبن قریبن دیش ویدیشنچ ہر عبیاسیاں نیکے ہے گینے جی من تے ٹک دائی نہیں پہلے پرشن اے پیدا ہوئے گا من کتے جاندے اے دوسرا میرا عرض اے ہے من دا ٹک جانا پھل ہے پھل اے پہلے پراپت ہوگئے اے تینج کوئی آنکھیں میری پیاس پہلے مٹنی چاہی دیے پانی میں باد دچ پیاں گا میری بک پہلے مٹنی چاہی دیے روٹی میں باد دچ کھاں گا ایسا نہیں ہوگا روٹی کھائیں گا تے بک مٹے گی پانی پییں گا تے پیاس مٹے گی دو شبت بالکل غلط کہے جاندے لیں من نوں ٹکا کے بانی پڑو غلط بانی جپو تاکے من ٹک جایا من دہ ٹک جانا تے پھل ہے پہلے کتوں ہو جائے گا من نوں شد کر کے گردوارے جاؤ بلکل غلط غلط کہیں دینے سمجھ نہیں ہے گردوارے جاؤ ست سنگ دیج جاؤ تاکہ من شد ہو جائے بن بھاگان ست سنگ نا لبے بن سنگت میل بھری جائے جی گردوارے جاؤ تاکہ من شد ہوئے پر جنہ نوں من دی بلکل سمجھ نہیں کہیں دینے من نوں شد کر کے گردوارے جاؤ اور شد من تے پرماتمہ دا روح ہوند ہے شد من تے پرماتمہ ہو گئے گا وہ تے ہر وقت ست سنگ دے ہوند ہے وہ تے بزار دیج بیٹھاویا بھی ست سنگ دے چھوئے گا میلا من ست سنگ دیج بیٹھاویا بھی کو سنگت دے چھوئے گا بزار دے چھوئے گا یہ بھی میں ارز کرتے ہیں من نوں اک آگر کر کے بانی پڑو غلط بانی جپو تاکہ من اک آگر ہو گئے من اک آگر ہو گئے جپن لگیاں بانی کنٹ ہو نی چاہیے تائیں جب سکے گا زبان اچارن کرے تے من سنے سنن لگیاں دھیان اپنے نیڑے لیانا پہے گا سنان لگیاں دھیان دو جے تے رکھنا پہے گا بولن لگیاں دھیان دو جے تے ہوندے پاٹھ کرن لگیاں بھی تیان باہر ہو گئے گا اکھران تے ہو گئے گا انگان تے ہو گئے گا سنن تے او سکرہ ہے جے تیان اپنے نیڑے ہے جو اپنے نیڑے ہی نہیں کس تنا سننے گا کیونکہ سننہیں تیان نے ایک منخ اچھی اچھی بول رہے آنگا ہے دو جا سنن رہے آنگا ہے تے سنن والا اچنچیت کہے دیندہ مطرہ اے گل پھر آکھ میں نہیں سنیں تو کیوں نہیں سنیں کہیں دے میرا دھیان کسے اور پاسے چلے گا تو سننا تے دھیان نے اور کس نے سننا دھیان اگر اکھاں دے نال نہیں تو اسی اپنے گھر نہیں جا سکتے گا سیکڑے دفعہ سیکڑے منخ آنال ہویا ہوئے گا جاندے گھر پہنے کردے کلوں اگے چلے گئے گئے جیسے دھیان اکھاں نال آیا ہے تو اکدم خیال آیا ہے لے کرتے پیچھے چھوڑا ہے جاندے بھی کر پہنے گھر دا بوا نہیں دکھائی دیتا کیوں اکھاں نال دھیان نہیں سی دھیان نہیں سی دھرم دی سادنہ دھیان سادنہ ہے دھیان دھر ہوتا ہے کومن میں جہیں کومن میں تو سبے جگ چھاہے ہوئے دھیان کس دے چھے شبد دے چھے تو پرشن کھڑا ہوں دے شبد دا نا کوئی رنگ نارو آواز دا نا کوئی رنگ تے نارو شبد نیتر درشن نہیں ہے شبد سرون درشن ہے جس کی سوئے سننی من ہرے ہے سرون درشن گروہ ویکھن دا بشاہ نہیں ہے گروہ سنن دا بشاہ ہے جنہوں گروہ نو سنن دی جا چاہ جاندی ہے انوی پرماتمانو ویکھن دی جا چاہ جاندی ہے کیونکہ جیسے گہرائی نال سننے گا یہ دا من جاگدہ جائے گا جتنی گہرائی نال سنننا ہوئے گا اتنی دی سمجھ اچھی ہوئے گا اگر سنننہ ازدہ اتھلا ہے سمجھ بھی اتھلی ہوئے گی کچھ نہیں لوگ کہاں دی پرشنہ تو ہی پتا چل جاند ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں یہ بھی میرز کرنا سنننہ ہے ہی نہیں تو دھرم دی سمجھتے دے کل ہوئے گی پکی نہیں پی دیو تھی جڑا میں ادارن دینا ہونا دیکھے اگے چلا جس درخت نے ایسا سوچے ہے کہ میں اپنیاں شاہ خانوں آسمان تک لے جانے انہوں اپنیاں جڑاں پا تال دچ لے جانے جیدہ سننہاں گیرہ نہیں ہے ادھر سمجھ اچھی نہیں ہوگئے گی نہیں ہوگئے سنننے وچھ گیرہ آئی چاہیے ارث آمدین بھاوے نہیں یہ دا کوئی مطلب نہیں ارث آوی گئے تکی ہونا ہے انہیں میں ارز گیتی پجاہ ٹھیک ہے ایک دی ارث دوجہ نالمیل نہیں کھاندے ایک دی بھی اکھے دوجہ نالمیل نہیں کھاندے اور میں وہ جڑی سولہ پوڑیاں دے لکھی انہاں سارے ودوانانوں دکھائی میں کہنا پنجاہ نالمیل نہیں کھاندے میں کی کرا کہ پنجاہ میرے نالمیل نہیں کھاندے میں نالمیل نہیں کھاندے پھر میں نو سمجھ آئی ہر ایک دی اپنی اپنی پرک ہوں دی ہر ایک دی اپنی اپنی گہرائی ہوں دی آپ اپنی بودھ ہے جی تھی برنت بھن بھنتوں ہی تھی ساگرد تھی بہت سارا پانی ہیں پر کسی کل گلاس ہے کسی کل لوٹا ہے کسی کل ڈول ہے کسی کل بہت بڑی گاغر ہے ہے ساریاں کل ساگردہ پانی ہیں ساریاں دی پانڈے الگ الگ برطن الگ برطن الگ الگ ہون کر کے پھر برطن دی روپ رکھا الگ اگر ہون کر کے پانی دا اس بھانڈے دیچ آکار ہو اور ہو گیا ہے پھر پانی کدھرے تھوڑا ہے کدھرے وطر پر ہے پانی سارے دا سارا ساگردہ اس وقت پھر میں اس تھی لیکھ بھی لکھے ہے سارے ٹھیک نے کیونکہ ساریاں کل ویخیا گرو گرنل صاحب دی ہے جب جی صاحب دی ہے ساریاں کل ارث جب جی صاحب دے نے نندہ کرن دی لوڑنے کسی کل گلاس ہے کسی کل لوٹا ہے کسی کل ڈول ہے کسی کل گھڑا ہے آپ اپنی بدھے جیتی برنط بھن بھن توے تھے لیت جی کی بنید موسیقی